اور وزیراعظم امران خان کہتے ہیں کہ نیا پاکستان زمین پر بعد میں پہلے ذہن میں تبدیلی لانا ہوگی گزشتہ دور میں ترقیات کاموں کے نام پر لاہور کے ستر فیصد درخت کاٹ دیئے گئے شہر سے گزرنے والی نہر گندگی کا ڈھیر بن چکی ہے اسلام آباد میں کلین گرین پاکستان انڈیکس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ملک میں بہترین بلدیاتی نظام لا رہے ہیں تیس پینتیس سال پہلے بھی لاہور ایک بڑا صاف شہر تھا آج لاہور کے اندر سانس نہیں اپ لے سکتے جو بڑے ہیں اور بچے ہیں ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے وہاں جو پولوشن لیول ہے وہ ادھر تک پہنچ گیا ہے بڑے ہیں ان کو لنگز کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ جو پولوشن ہے وہ ایک سائلنٹ کلر ہے اور دلی کی اندر بہت برے حالات ہیں لوگوں کے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لاہور تقریب انہوں نے ادھر تک پہنچ گیا یعنی کہ دنیا کا دوسرا یا تیسرا پولوٹڈ شہر بن گیا ہے جو ہم درخت کاٹتے جا رہے ہیں پچھلے دس سالوں کے اندر جو مجھے انہوں نے پریزنٹیشن دی ستر فیصد لاہور کا درختوں کا کور کاٹا گیا گرین کور تھا وہ کم ہوا دس سالوں کے اندر تو اس کے نتائج تو آنے تھے کیونکہ درخت ہوا کو صاف کرتے ہیں آکسیجن دیتے ہیں رات کو تو جب آپ درخت کاٹ دیں اور کانکریٹ بنا دیں ساری آگے کا نہ سوچیں تو اس کا تو پھر ایفیکٹ آتا ہے بچپن میں میں نے دیکھا ہوا ہے کہ لوگ جو نیر ہمارے گھر کے ساتھ سے گزر تیتی زمان پاک کے ہیں وہ نیر سے لوگ پانی پیا کرتے تھے آج وہ نیر سیوریج ڈرم بن گیا ہے آج رابی سیوریج ڈرم بن گیا ہے ہم ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں